آر ایل ڈی میں ڈیل ہوئی ہے سوتھر کے حوالے سے یہ خبر مل رہی ہے بی جے پی نے آر ایل ڈی کو چار سیٹھیں دی ہیں پانچویں سیٹھ پر بھی باتچیت چل رہی ہے مزفر نگر کی بھی سیٹھ چاہتی ہے آر ایل ڈی کہرانہ باق پر امروحہ اور متھوڑا سیٹھ پر سہمتی بنتی ہوئی دکھائیں دے رہی ہے آج شام یا کل تک گھڑ بندھن کی گھوشنا بھی کی جائے گی تو اس وقت کی یہ بڑی جانکاری آپ کو دے رہی ہے چناو سے پہلے یہ بڑی خبر تو چناو سے پہلے انڈی گھڑ بندھن کو بڑا جھکا اور اتر پردیش کے سیاست میں بڑا اولٹ فیر دیکھنے کو مل سکتا ہے بی جے پی اور آر ایل ڈی میں گھڑ بندھن دیکھنے کو مل سکتا ہے اور چلے اسی خبر پر تمام اور جانکاری کے ساتھ میں لکھنوں سے سمدت عبناش اور میرہر سے عبیشیک ہمارے ساتھ روڑکے سب سے پہلے عبیشیک آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ یہ بڑا سیاسی اولٹ فیر ہوگا اگر بی جے پی اور آر ایل ڈی کی بیچ میں گھڑ بندھن ہوتا ہے کیونکہ ویدان سبا چناو میں آر ایل ڈی ادھکش جہان چودری اکلے شادو کے ساتھ میں تھے دیکھئے ویدان سبا چناوینی 2019 کے لوگ سبا چناو میں سارا ویپک ایک ساتھ تھا اور خسک گئی تھی راستری لوگ دل کی جو جمین تھی پشمتر پردیش جہاں میں کھڑا ہوں اس سمیں میرٹ مجفر نگر باک پت یہ جاٹ لینڈ ہے اور راستری لوگ دل کا جو ووٹ سٹریند تھا اسے سمجھنا ہوگا 2014 میں پردان منطری نریند مودی نے جب وہ گجرات کے مکہ منطری کی کرسی چھوڑنے کے بعد پردان منطری پت کے دعویدار بنے اور چناو لڑے تھے 2014 کا جب پوری راستری لوگ دل کی جمین کسک گئی تھی 2014 میں بھی مانا جاتا ہے جو سورسز ہیں راستری لوگ دل کی وہ بتاتے ہیں کہ گڑ بندن کی پیشکش کری تھی بی جے پی نے لیکن راستری لوگ دل نے بات نہیں مانی تھی کیونکہ تب بھی جیند نے بھروت کیا تھا چودری عجیس سنگھ چاہتے تھے گڑ بندن ہو جائے کیونکہ بی جے پی کے ساتھ گڑ بندن جب جب ہوا راستری لوگ دل کا تب ہی سب سے زیادہ سیٹے چودہ سیٹے ایک بار جب جیتی تھی راستری لوگ دل کا سب سے اچھا پرفارمنس تب بی جے پی کے ساتھ ہی رہا تھا لیکن وہ گڑ بندن نہیں ہوا اپنی پیترک سیٹ باقپت ہار گئے چودری عجیس سنگھ سترال سنگھ جو ممبئی پلس کی نوکری چھوڑنے کے بعد جو کمیشنر تھے وہ چناؤ جیت گئے جن کا پولیٹکس سے لینا دینا نہیں تھا اور مانا جاتی تھی سرکشتی اس کے بعد دوزار انیس میں پھر پیش کش ہوئی تھی بی جے پی کی طرف سے لیکن تب بھی چودری جین تھی اڑے تھے جو راستی لوگ دل کے ہمارے سورسز بتا رہے ہیں اور اس میں مجفن نگر سے خود چودری عجیس سنگھ لگ بگ چھہزار موٹو سے ہار گئے تھے اور جین چودری باقپس سے چناو لڑے اور چناو ہار گئے بلکل بلکل چھکا عویشک آپ نے لیکن اس کے ساتھ ہی عوینات شو دیکھیں آر ایڈی کی اگر بات کی جائے تو آر ایڈی میں ہمیشہ سے یہ دکھایا ہے کہ وہ بی جے پی کی پکی ویرودی ہے خاص کر کستان آندولن کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس وقت ایک ایسا سمیہ تھا کہ قسمیں کھائے گئی تھیں اور اس کے ساتھ یہ تمام جس طرح سے اس وقت پنچائتیں لگتی تھیں اس میں دیکھا جاتا تھا کہ آر ایڈی کس طرح سے اس وقت کو بھنانے کی کوشش کر رہی تھی بی جے پی کے خلاف اب ایسے میں بی جے پی کے ساتھ میں آ جانا واقعی میں لوگ سبح چناووں میں ایک آلگ ہی اثر ڈالے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آر ایڈی پہلی بار بی جے پی کے ساتھ آئے گی سے پہلے بھی آر ایڈی ایڈی اے گھٹ بندن کا حصہ رہ چکی ہے لیکن دیکھیں یہ راج نیت ہے اور چونکہ اگر ہم اس دور کی بات پر چونکہ کہا جا رہا ہے کہ رام لہر میں بی جے پی سے لوحہ لینا بہت مشکل ہوگا ویپکشیوں کے لیے اور خاص طور پر اگر متردیش کی بات کریں جہاں پر یہ ساری جو سیاسی گھٹنا کرن چل رہا ہے اگر ہم آر ایڈی کی بات کریں تو چونکہ دیکھیں پشمی یو پی کی بات کریں تو ابھی چار سیٹوں کو لے کر بات چیز چل رہی تھی لیکن پانچویں سیٹ کی جانکاری بھی سامنے آ رہی ہے کہ آر ایڈی مجفر نگر کی بھی سیٹ جاتی ہے لیکن یہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ اگر ہم سنجیو بالیان کی بات کریں تو وہ اپنی سیٹ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیں گے لیکن دیکھیں یہ ظاہر سے بات ہے کہ اگر آر ایڈی بی جے پی کے ساتھ آتی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ انڈی گھٹ بندھن کو ایک بڑا جھٹکہ لگے گا اور جھٹکے سے زیادہ ایک بڑا میسج آئے گا کہ چناؤں سے ٹھیک پہلے جہاں ایک طرف نتیش کمار انڈی گھٹ بندھن سے الگ ہو گئے تو اب جین چودھری بھی اپنا نیا راستہ تلاشتے میں لگے ہوئے ہیں تو نشی طور پر نا صرف انڈی گھٹ بندھن بلکہ سماجزوادی پارٹی چونکہ اگر ہم پشمی یو پی کی بات کریں تو کئی ایسے سیٹے ہیں جس پر آر ایڈی کا کافی مضبوط پروحہ مانا جاتا ہے اور خاص طور پر جات ووٹ بینک کی وجہ سے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ الائنس ہوتا ہے تو انڈی گھٹ بندھن کو ایک بڑا جھٹکا لے گا حالانکہ ایسی جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ آج شام یا کل تک جو پورا فیصلہ ہے وہ صاف ہو جائے گا پوری تصویر صاف ہو جائے گی اور دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے تو نشی طور پر اگر ہم اترکدیش کی سیاست کی بات کریں تو اس میں بڑا اُلٹ فیڑ ہوگا چونکہ پشم سے لے کر پورا تک حالانکہ دیکھیں اگر سینٹرل یا پھر پروانچل کی بات کریں تو یہاں پر چکی مانا جاتا ہے کہ یہاں کا جو سیاسی سمکران ہے دوسرا ہے لیکن اگر ہم پشمی یوپی کی بات کریں تو پشمی یوپی میں چکی ایک طرف ریلڈی اور سماجبادی پارٹی نے جو گڑ بندھن کیا اور بائیس کا جو چوناؤ لڑا اس میں کہا جاتا ہے کہ کچھ سیٹوں پر اس گڑ بندھن نے بی جی پی کو نقصان کیا تھا لیکن اب لوگ سمچناؤں سے پہلے جس طریقے سے جو سیاسی بھٹنا کرم شروع ہوا ہے اگر اس میں اُلٹ فیر ہوتا ہے یا ایک نیا سمکران بندھتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ نہ صرف انٹیگر بندھن بلکہ سماجبادی پارٹی کو بھی جھٹکا لگنے والا ہے امناش ایک بات اور سمجھنا چاہیں گے جس طرح سے بی جوے پی کے طرف سے اتر پردیش میں ٹارکٹ رکھا گیا ہے اسی سیٹوں کو جیتنے کا اس کے پیچھے بی جے پی کی طرف سے لگا تھا اور بیٹھ کے بھی چل رہی ہیں ابھی تک مانا یہ جا رہا تھا کہ آر ایل ڈی اس بار لوگ سمچناؤں اکھلے شادوں کے ساتھ میں مل کر لڑے گی سات سیٹوں پر سہمتھی بھی بن گئی تھی لیکن اس کے پیچھے کس بڑے نیتا کی رڑنی تھی رہی کہ اب آر ایل ڈی بی جے پی کے ساتھ انہیں جا رہی ہے اور اس کے پیچھے اور کیا کچھ بی جے پی کے طرف سے اسی سیٹوں کو جیتنے کے لیے ڈردی تھی اپنائی جاری دیکھیں آپ کو یاد ہوگا اگر ہم پانچے میں نے پہلے کی بات کریں تو اس سمیہ بھی آر ایل ڈی اور بی جے پی کے بیچ الائنس کی خبریں سامنے آ رہی تھی اور اس وقت بھی بات چیت ہوئی تھی جین چودری کی بی جے پی کے جو بڑے نیتا ہیں ان سے حالانکہ تب بات فائنل نہیں ہو پائی تھی لیکن دیکھیں اب چونکہ اگر ہم موجودہ سمیہ کی بات کریں تو جس طریقے سے نیتیش کمار نے ساتھ چھوڑا تو ویسے میں جو انڈی کٹ بندن کے سہیوگی دل ہیں کہیں نہ کہیں ان میں یہ میسیج گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں رام لہر میں بی جے پی سب سے بڑی پاٹی بن کر سامنے آئے تو ویسے میں کوئی اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا ہے اور چونکہ جین چودری کو پتا ہے کہ دوہزار چودہ کا چناؤ ہو 2019 کا چناؤ ہو پوری مضبوطی کے ساتھ لڑنے کے بعد بھی آر ایلی کا ایک طریقے سے سفایا ہو گیا تا پشیمی اوپی سے تو ویسے میں آنے والے سمیہ میں وجود کو بچانے کے لیے اور اپنے ووٹ بینک کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے جین چودری کی یہ مجبوری سمجھئے یا پھر ان کی ایک سیاسی سوچ سمجھئے کہ وہ اب انڈیے کے ساتھ آنا چاہتے ہیں حالانکہ اس میں بھی دیکھیں ابھی چکی بارگیننگ چل رہی ہے چکی چار سیٹوں کو لے کر مانا جا رہا ہے کہ بات فائنل ہو گئی پانچویں سیٹ پر باتچیت چل رہی ہے اور جہاں تک سوال دیکھئے بڑے نیتا کا ہے جس سے کی جین چوبری کی باتچیت چل رہی ہے تو مانا جا رہا ہے کہ امیشہ چکی مکھے رنیتی کار ہے اور خاص طور پر اگر لوگ سما چناؤں کی بات کرے تو چودہ سے لے کر اب تک دیکھا گیا ہے کہ جب جب رن میں ہے اور آج شام یا کل تک ساری شیجے صاف ہو جائے گی یعنی کی پوری جو پچھر ہے وہ کلیر ہو جائے گی آبیشک دیکھیں اگر ہم دو ہزار انیس کے لوگ سبھا چناو کو اٹھا لے تو ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ آر ایل ڈی کچھ خاص نہیں کر سکی تین سیٹے حصے میں آئی تھی سبھا کے ساتھ چناو لڑا تھا لیکن کوئی بھی سیٹ پر کبزہ نہیں کر پائی کسار آندولن ہوا اس کے بعد ویدان سبھا چناو جب حال ہی میں ہوئے دو ہزار یہاں پر بائیس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو چناو ہوئے تو اس میں آر ایل ڈی نے ایک بڑا جو ایریا ہے وہاں پر جیسے کہہ سکتے ہم کی جو جاٹ بہولیک شیطر تھا لگ 8 سے 9 سیٹوں پر انہیں کبزہ کیا تھا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آگے لوگ سبھا چناو اب اس کو لے کر بی جی پی کی جو رن نیتی ہے اس سے ایک بات تو ستاف ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر وہ آر ایل ڈی کی ستاف جاتی ہے تو بی جی پی کا جو یہ بشواس ہے کہ جاٹ بہولیک شیطر پر بی جی پی جیت سکتی ہے وہ ڈگ مگایا ہوا ہے اور شاید یہی ایک بڑی بجے ہے کہ وہ آر ایل ڈی سے ساتھ گارٹ کی کوشش کر رہی ہے جو سیٹے جو کمن تر سے ہاری گئیں تھی جیتی گئیں تھی اور سیٹے ہار گئیں تھی پشمتر بردیش میں بجنور ہارے تھے امروحہ ہارے تھے میرٹ کمن تر سے جیتے مجفرنگر کمن تر سے جیتے سارنپور ہار گئے تھے جو بھاچوہ تنگ ٹینک ہے پچھلے ایک سال سے اس پر وچار کر رہا ہے کہ جو کمن تر سے ہاری گئے جیتی گئی سیٹے ہیں انہیں پوری طریقے سے جیت لیا جائے بڑے مارجن سے جیت لیا جائے اور جو سیٹے ہار گئیں ہیں ان کو جیتا جائے اس کے لیے کیا رن نیتی بنائی جائے اسی رن نیتی کی تحت راستی لوگ دل نقصان پہنچا سکتی ہے کیونکہ اگر تھوڑا بہت ویرود ہے تو جاٹ سمودائے میں ہیں کیونکہ راستی لوگ دل اور بھارتی کسان یونین لگتار کھلاف ہیں سرکار کے راکیش ٹکیت نے چودہ پروری کو پھر سے کسان آندولن کی ایک چیتاب نہیں دے رکھی ہے اور دلی کچھ کی چیتاب نہیں دے رکھی ہے بارہ جنوری کو چودری عجیس سنگھ کا جنم دن ہوتا ہے چھپرولی میں بارہ کونٹل کی چودری عجیس سنگھ کی مورتی کا ناورن تھا لیکن اچانک سے کل چودری جیند نے اس کو کارکرم کو نرست کر دیا اس میں پرینکا گاندھی اکلیش یادف کے آنے کی بات کہی جاری تھی اب ایسی سکبگاٹ ہیں کہ اگر بی جے پی کے ساتھ جاتی ہے راستی لوگ دل تو پردہن منتری موڈی کو اس میں بلانے کی بات ہے راستی لوگ دل کے نیتاؤں نے جن چودری کو سمجھایا ہے بی جے پی کے ساتھ بلکہ ربیشے بی جے پی کی یہی رڈنیت شروع سے رہی ہے کہ جہاں پر چھوٹی چھوٹی کمیار آئے گئی ہیں یا پھر چھوٹے